اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان حکیم محمد شاہد ارزا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دارالحکمت دیکھ رہے ہیں ناظرین کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بن رہی ہے اب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا ویڈس اپ پہ بھی میسیجز آئے اور اب آپ نے بھی ویڈیو کے لیے پوچھا کہ سر آپ ویڈیو کوئی نہیں بنا رہے بس رمضان شریف کی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو جلد نہیں بن سکی میں اپنے ناظرین سے اپنے سبسکرائبر سے مازد خواہ ہوں تو آج ہم افطاری کے حوالے سے ویڈیو آپ کو ایک نسخہ بڑی زبردست چیز بتانے والے ہیں رمضان شریف میں جو کہ بندہ روزے رکھتا ہے صبحوں سے لے کر شام تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو اس کو جسمانی کمزوری ویکنسوں سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عمومی طور پر ہمیں اسحابی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ نہ اتنا پانی پیتے ہیں نہ اس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم میں ایک پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اسحابی کمزوری اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ویسے بھی انسان ویک ہو جاتا ہے تو آج پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو اس میں آپ کوشش کیا کریں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وخاری اور مسلم اور دیگر قطبے حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تین چیزوں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے یعنی آپ سے تین چیزیں ثابت ہیں آپ خجور سے روزہ افطار فرماتے تھے یا چھوہارے سے یا پانی سے بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ نمک سے روزہ بھی کچھ نہ ملے تو نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے یا ماضح ایک ویسے ہی انہوں نے بات بنائی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے صرف تین چیزوں سے ہی روزہ افطار کیا ہے خجور چھوہارہ اور پانی سے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم روزہ افطار کریں تو خجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے اور پانی سے افطار کرنا چاہیے لیکن ہمیں مسئیبت یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو یہاں تو مشروبات ہوتے ہیں بہت زیادہ تھنڈے اس میں ورف ڈالی ہوتی ہے یہاں سموسے پکوڑے اور دیگر اس طرح کی جو فاس فوڈ ٹائپ چیزیں ہیں یہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اسے روزہ افطاری کرتے ہیں یہ ہمارے لیے کسی طریقے میں بھی بہتر نہیں ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے روزہ افطار کریں اور بعد میں ہلکی بھلکی کوئی چیز استعمال کریں افطاری میں یہ پرہیز کرنا چاہیے بعض لوگ چینی سے بنا ہوا شربت دو دو تین تین گلاس بھی دیں اس سے بھی صحیح متاثر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق سے دودھ سوڈا جسے کہتے ہیں بوتل دودھ میں ڈال لیتے ہیں جو دودھ کا اپنا ایک اپنی افادیت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے تو لہذا دودھ سوڈا پینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بنای جائے گی کہ دودھ سوڈے کے نقصانات کیا ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یہاں ثابی طور پر ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اس کا ایک میں آپ کو زبردہ سے ایک فطرتی حال جو ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ افطاری کریں جس طرح نارمل چیز ہے میں نے آپ کو بتائیں اس طرح سے آپ افطاری کریں افطاری کرنے کے بعد جو ہے وقتاً وقتاً آپ کو اگر پیاس لگتے تو پانی بھی پیئیں لیکن روم ٹمپریچر کے مطابق پانی آپ کا ہونا چاہیے زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نبادہ اشاہ پڑھیں تراوی پڑھیں اور تراوی پڑھنے کے بعد آپ ایک عدد تربوز کم سے کم آپ پچاس اپنا پانچ سو گرام تاک استعمال کر سکتے ہیں یا جتنا بھی آپ حضم کر لیں تو آپ جو ہے نا پانچ سو گرام جو ہے تربوز اس کا جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ نکال کے رکھ لیں تو اس کو آپ نبادہ تراوی کے بعد کھایا کریں روٹی آپ نے نہیں کھانی آپ نے صرف تربوز استعمال کرنا ہے اور تربوز پکا ہوا ہونا چاہیے نہ وہ کچھا ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا زیادہ پکا ہوا کہ اس میں سے سمیل آنے لگے آپ نے زبردست قسم کا جو تیار تربوز ہوتا ہے اس میں سمیل نہ آئے اور نہ کچھا ہو تو آپ اس کو کم سے کم آدھا کلو تربوز یہ نماز تراوی کے بعد آکے اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے آدھا کلو تربوز کا جو مغز ہے وہ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلی بات یہ کہ آپ کے جسم کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے پانی کی ایک تو آپ کو پانی کی جو کمی ہے وہ پوری کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اپنے جسم کے اندر کہ آپ کو جو قوت با اور اسابی کمزوری محسوس ہو رہی تھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ قدرت نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں ایسی چیزیں پشیدہ کی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالی نے اس کے اندر طاقت کا ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ پورا مہینہ اپنی روٹین یہ بنا لیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نماز اطرابی پڑھنے کے بعد آئیں اور تربود استعمال کریں اور ڈیلی بیسی اس پیس کے استعمال کریں ایک مہینہ تو انشاءاللہ بھی فضل احطال آپ کے اندر جو اتوپانی کی کمی ہو گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آپ طاقتور اور طوانہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ وہ کمزوری جو آپ فیل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کمزوری بالکل آپ کو نہیں رہے گی تو اس منسکے کو ضرور یاد رکھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں ایک نئی ویڈیو جب تک نہیں آ جاتی تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہم دوسروں ڈے کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر بنائیں گے ان سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو